ناظرین پاکستان سپر لیگ سیزن سیون کے نوے میچ میں لاہور کلندس نے پشاور ظلمی کو 29 رنز سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی پاکستان سپر لیگ کا نوہ میچ کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں پشاور ظلمی اور لاہور کلندس کے درمیان کھیلا گیا جس میں ظلمی کی قیادت بھاپ ریاض دبکہ کلندس کی قیادت شہین شاہ فریدی نے کی پشاور ظلمی نے ٹاسٹ دید کر لاہور کلندس کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اس کی شراکداری قائم کی اسی دوران عبداللہ شفیق 41 کے انفرادی سکور پر پاویلین لوٹے دوسری آوٹ ہونے والے کھلالی فخر زمان تھے جو 114 رنز کے مجموعی سکور پر پاویلین لوٹے انہوں نے 38 گھندوں پر 3 چھکوں اور 6 چھوکوں کے مدد سے 66 رنز کے اننگز کھیلی بات ازا کامران غلام اور محمد حفیظ نے ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو 169 تک پہنچایا تو کامران غلام 30 رنز بنا کر آوٹ ہوئے پھر ڈیویڈ بغیر کوئی رن بنائے آوٹ ہوئے اس دوران محمد حفیظ اور راشد خان نے ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو 199 تک پہنچایا لاہور کلندس نے مقررہ آورز میں 4 وقتوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے فخر زمان 66 اور عبداللہ شفیق 41 کے ساتھ نمائے بلے باز رہے پشاور زلمی کے نوجوان بولر محمد ارشاد نے دو جبکہ اسمان قادر اور حسین تلت نے ایک ایک وکٹ حاصل کی لاہور کلندس کے دو سو رنز کے حدف کے تاکو میں پشاور زلمی کی جانب سے بیٹنگ کا آغاز اچھا نہ ہو سکا کیونکہ حضرت اللہ ززائی پہلے ہی اور کی دوسری گیند پر پکیر کوئی رن بنائے شہین شافریدی کا شکار بنے بعد ازاں حسین تلت باسر کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے اور اگلی ہی گیند پر کامران اکمل بھی 41 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جو زلمی کے باسر ٹرنز پر تین کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے پھر شویم ملک آئے تو وہ بھی ناکام رہے اور ساتھ کے انفرادی جبکہ نواسی کی مجموعی سکور پر راشد خان کی گیند پر آؤٹ ہوئے زلمی کی پانچویں ویکٹ 125 رنز پر گری جب شرفین ردر فورڈ 21 رنز بنا کر پاویلین لوٹے اگلی آؤٹ ہونے والے کھلاری بین کٹنگ تھے جو 10 رنز بنا کر 158 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے اگلی آؤٹ ہونے والے کھلاری ہیدر علی تھے جو 49 رنز پر رن آؤٹ ہو کر پاویلین لوٹے آخری آور میں زلمی کو جیت کے لیے 38 رنز درکار تھے زلمی کے کپتان وہاب یاس بغیر کوئی رن بنائے پاویلین روانہ ہوئے اگلی ہی گیند پر ڈیویڈ ویزے نے آرش علی خان کو بھی آؤٹ کیا پشاور زلمی کے ہیدر علی انچاس اور کامرانک ملک تالیس رنز کے ساتھ نمائیں بلے باز رہے جبکہ لاہور کلندرز کے زمان خان نے تین شہین آفریجی نے اور ڈیویڈ ویزے نے دو دو وگٹ حاصل کی پشاور زلمی نے آج سکارڈ میں تبدیلی کرتے ہوئے دو نئے کھلاڑیوں آرش علی اور سلمان ارشاد کو ڈیبیوٹ کا موقع دیا ناظرین اگر پوائنٹس ٹیبل کی بات کی جائے تو دونوں ٹیموں نے اب تک دو میچز کھیلے ہیں جن میں انہیں ایک ایک میں فتح اور ایک میں شکست کا سامنا رہا ناظرین امید کرتے ہیں آپ کا ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئے شکریہ